آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھتی نیوز ٹکسی میں کشمیر کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے شہدہ دو تھان کی قربانیوں کے سلے میں آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں گلگل بلتستان کو صوبہ بنانے کی وجہ ریاست کا درجہ دیا جائے مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے مسلط کیا گیا کوئی بھی فیصلہ قبول نہیں کریں گے خطہ پنچ بہادر اور جری لوگوں کا علاقہ ہے یہاں کے لوگوں نے تحریک آزادی کشمیر میں کلیدی رول دیا مضبوط پاکستان ہی تحریک آزادی کشمیر کا زامن ہے ان خیالات کا اظہار مکررین نے یوم شہدہ دو تھان کی مناسبت سے یادگار شہدہ دو تھان پر منقضہ ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کیا جلسہ کے صدارت مقبوضہ کشمیر سے آئے ہوئے حریت لیڈر شیخ عبد المتین نے کی جبکہ تقریب کے مہمان آنے خصوصی شاغ علام قادر صدر مسلم لگ نون اور پیپلز پارٹی کے صدر چہدری لکی فتبر تھے پروگرام سے صدر یاکوب خان صدر جے کے پی پی سردار حسن عبراین خان عمیر جماعت اسلامی ڈاکٹر خالد محمود چیئر مین جے کے اللف صدر سابر کشمیری ایڈوکیٹ سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اس پروگرام میں سکول کے بچوں سماجی اور مذہبی تنظیموں کے کارکنان عوام علاقہ اور خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شہدہ دو تھان کو ان کی لازوال جدو جہد پر شامدار الفاظ میں خراجیہ کی تتیش کرتے ہوئے یہ اہد کیا کہ شہدہ دو تھان کے مشن کی تکمیل تک ہماری جدو جہد جاری رہے گی یاد رہے کہ انتیس اگست انیس سو سنتالیس کو دو تھان کے مقام پر پانچ شہدہ سردار عطا محمد خان سردار سفی محمد خان سردار مسائب خان سردار فکراللہ خان اور سردار روشن خان نے دوگرا فوج کے ساتھ مارکے میں جامع شہادت نوش کیا تھا مقررین نے کہا کہ انہی شہدہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں اور ہم اہد کرتے ہیں کہ شہدہ دو تھان اور شہدہ کشمیر کے ادھور مشن کی تکمیل کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے مقررین نے کہا کہ پندروی آئینی ترمیم کے ذریعے تقسیم کشمیر کا خواب دیکھنے والوں کو موں کی کھانی پڑے گی اور ترمیم واپس لے لی گئی ہم متنبہ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے ریاست جمع کشمیر کو تقسیم کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے دھرتیے کشمیر کو تنگ کر دیں گے مسئلہ کشمیر پر پاکستان کو اپنا موقف واضح کرنا ہوگا مسئلہ کشمیر دو ملکوں کے درمیان کوئی سرحدی تنازہ نہیں بلکہ ڈیڑھ کروڑ لوگوں کے مستقبل کا مسئلہ ہے یہ ایک قومی مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر کی وجہ سے پاک بھارت کشید کی ہے بھارتی حکومت یاسین ملک کو پھانسی دینا چاہتی ہے مقبوضہ کشمیر میں چالیس لاکھ غیر ریاستی لوگوں کو ڈھومی سائل جاری کر کے ریاست کی جغرافیائی حیثیت کو تبدیل کرنے کی سازشے کی جارہی ہیں پاکستان گلگت بلدستان کو صوبہ بنانے کی وجہے ایک ریاست تسلیم کرے اور آزاد کشمیر کی طرز کا حکومتی سیٹ اپ دے پاکستان حکومت آزاد کشمیر کو تسلیم کرے اور بین الاقوامی طور پر ہمیں اپنا مقدمہ خود لڑنے کا موقع دیا جائے آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر دھتی نیوز